لذتِ عطا فرما نماز میں خشور خضو عطا کر دے اے مولا ہمارے بچوں کو عالمِ باعمل بنا دے حافظِ قرآن بنا دے ہمیں بھی نفع دینے والا علم عطا فرما دونوں جہان کی بھلائیوں سے ہمیں مولا مال کر دے مولا دنیا اور آخرت کی زلت اور اسوائی سے بچا امن آفیت سلامتی ہم سب کا مقدر فرما ہر نا گہانی آفتوں سے محفوظ فرما زمین و آسمان کی بلیات سے بچا مولا ہمارے مقدر میں خیر ہی خیر کر دے ہمارے مقدر میں خیر ہی خیر کر دے یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما حلال روزی ہم سب کا مقدر فرما حرام کمانے کھانے سے بچا یا اللہ عزوجل ہمیں ایسا رزق دے ہمارا دل مسجدوں میں لگ جائے مدنی کافلوں کے ہم مسافر بن جائیں آفیت والی روزی عطا فرما مولا آفیت والی روزی عطا فرما یا اللہ عزوجل جو کرزو تلے دبیں بارے کرز سے خلاصی دے دے مولا جو بے گھرے انہیں اچھا گھر عطا فرما بے سکونوں کو سکون عطا فرما بے قراروں کو قرار دے دے ذہنی اور قلبی سکون عطا کر دے بیماروں کو شفا دے دے مولا شگر کے مریض جو آئے ہیں انہیں شفا دے دے جن کے نمائندے آئے ہیں انہیں شفا دے دے ہیپارٹائٹس کے مریضوں کو شفا دے دے جنہیں تی بی کا مرض ہے انہیں بھی شفا عطا کر دے مولا جو جو بیمار آیا ہے سب کو شفا عطا کر دے جو جو دعاوں میں شریک ہے سب کو شفا عطا کر دے ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے سارے غم دور کر دے غم مدینہ ہم سب کا مقدر کر دے مولا اپنے خوف سے بہنے والی آنکھیں عطا فرما مابو کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما یا اللہ عز وجل ہمارے گھروں میں جو جو بیمارے سب کو شفا دے دے سب کو صحت عطا کر دے ہمارے جو ملنے والے بیمارے شفا عطا فرما سارے مسلمانوں پر رحم فرما ہمارے ملک پر رحم فرما ہمارے شہر پر رحم فرما ہمارے محلے پر رحم فرما دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرما یا اللہ عز وجل ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما پیارا پیارا قابہ دکھا میتھا میتھا مدینہ دکھا ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت عطا کر دے یا اللہ عز وجل جو مانگ سکے عطا فرما دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ابن مانگے عطا کر دے میں یہ کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے جس سے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاکڑے میری مدینے کی ہوا ہو ہم سب کو ایمان اور آفیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک ربی لعزتی عما يصفون وصلاب علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پیٹی اسلائی بھائیو انشاءاللہ عز و جل اب لنگر رضویہ کا سلسلہ ہوگا خوش نصیب آشکان رسول سحری فرمائیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مٹی پیٹی اسلائی بھائیو ہم کھانے کا سلسلہ کریں نیت کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کروں گا کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنے سے ایک نکی اور کھانا کھانے کے بعد وضو کرنے سے دو نکی کا ثواب ملتا ہے جو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کرتا ہے اس سے موتاجی دور کر دی جاتی ہے اس کے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے کھانا کھانے سے پہلے بات کا وضع کروں گا عبادت کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے ماں باپ کی خدمت کی نیت سے والدین اور قسم حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اور جو کل کا روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کی نیت سے کھانا کھاؤں گا ممکن ہو تین انگلی سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا کھانا کھانے سے پہلے اور بات کی دعا پڑھوں گا ہر لقمے پر یا واجدو کہوں گا جو ہر لقمے پر یا واجدو پڑھتا ہے وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کر نور بن جاتا ہے اور بیماری دور ہوتی ہے دسترخان پر جو روٹی کے چامل کے ذرات گر جائیں گے انہیں اٹھا کر کھا لوں گا کہ مغفرت کی بشارت ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بات کی دعا بھی پڑھنے کی نیت کر لی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں لوٹوں گا مسلمانوں کو دیکھ کر مسکرہ کر صدقے کا ثواب کماؤں گا اگر کوئی کھانے میں اچھی چیز ہوئی تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیش کر کر عصار کے ثواب کا حقدار بنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد کماؤں اسلامی بھائی کھانے کا وضو فرمانے اور کھانے کے ہلکے لگا لیں صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یدر معسمہ شیع فی الارض ولا فی السمای یا حی یا قیج بسم اللہ وعلال بارکت اللہ صلو علیکہ یا نبی اللہ وعلالیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی گناہ ہو سے مجھے کو گناہ ہو سے مجھے کو بچایا ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی 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 سیدی شیخی طریقت و امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے عذاب تعام میں حدیث پاک نکل فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا عطا فرمائے گا تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہو سکے تو ہر لقمے پر بسم اللہ یا واجدو اور لقمہ ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے رہیے بسم اللہ کھانا تین انگلی سے کھانا سنت مبارکہ ہے اگر چانوال تین انگلی سے کھانے میں ارجو تو چار اور ضرورتاً پانچ انگلی سے بھی کھا سکتے ہیں ملکہ ہو جذبہ عطایا یا الہی ملکہ ہو جذبہ عطایا یا الہی